بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب تر خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک ایسے ریسپی جس میں آپ نے فول جیکن کو اجرک لیسن کے بیس میں ٹپ کرنا ہے اور ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے کیونکہ آج آپ تیار کر رہے ہیں سعودی عرب کی کمشور ڈیش تو آپ نے انڈ تک جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو تمام انگیجنٹس اور ٹپس اچھے طریقے سے سمجھ میں آج ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی تو آئیے ریسپی کو سارٹ کرتے ہیں سے پہلے ہم ایک باول میں بانی لینے کے بعد ایک ٹیبل سپون ایڈریک لیسن کا پیسٹ اور لیمن ڈال کے اچھے طریقے سے حل کر لیں گے جب یہ دونوں چیزیں اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گی تب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے چکن تقریباً ایک کلو سے اوپر کی چکن ہے اس کا فائدہ سب سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمائے پاس اگر اس میں سے سمیل آ رہی ہے یا خون جمع ہے وہ ختم ہو جائے گا جب ایک ہنٹا گزر جائے گا تب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے مسل مسل کے صاف کر لینا ہے تاکہ جو خون جمع ہوئے وہ صاف ہو جائے اور خوشکونے کے لیے چھوٹ دیں گے اس کے بعد ہم ہاف ٹیبل سپون حلطی ایک ٹیبل سپون لال مرش ایک ٹیبل سپون دھنیا پوڈر ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال مرش اور حلطی اور تھوڑا سا دھنیا پوڈر ایکسٹرہ ڈال دیا میں نے اور سا تھوڑا اوسا اوپر میں لیمن ڈال دیا تقریباً ایک ٹیبل سپون یہ تمام مسالہ جار ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے سے پہلے آپ نے اس میں دالنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب دہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو دہی ہے وہ تھوڑا سا کم ہے اور کھاڑا سا پیسٹ نہیں بن رہا تو تھوڑا سا دہی آپ اوپر اور ڈال لیں گے اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لینا ہے یہ تمام سپائسز آپ کے ٹیس کے کارڈنگ ہوں گے جب یہ آپ کے پاس اچھے طریقے سے گھل جائے گا ہمارے پاس کیا ہے نا چاہیے کہ پیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کافی زیادہ تھک ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو چکن ہم نے دھو کر خوش کر لی تھی اس کے اوپر یہ تمام مسالہ ڈالیں گے سب سے پہلے اوپر لگائیں گے اچھے طریقے سے اوپر نہیں آگے پیچھے ہم لگا لیں گے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس جو چکن ہوتی ہے یہ واحد جو ہے ہمارے پاس چیز ہے جس میں ہم اچھے طریقے سے میرین نیٹ کرنے تو یہ سب سے زیادہ ٹیسٹی بھی بنتی ہے اور ایسی ریسپی جس میں تھوڑی سی مہنت اور کخواری لگ رہی ہو تو ہم اس وقت سے ریوارڈ کر لیتے مگر کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایسی ریسپی ہے ہم نے سب سے پہلے آگے اور پیچھے اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مسالہ تھوڑا سا زیادہ بچ گیا تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس کا بھی حل میرے پاس موجود ہے وہ جو کہ آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیا کرنا ہے جب مسالہ لگاتیں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے کٹس لگائیں گے کٹس لگانا اس لئے ضروری ہے تاکہ جو چکن ایک تو اندر تک گل جائے دوسرا یہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے مسالہ ہر کٹس میں لگ جائے بہت ڈیپ کٹ نہیں لگانے یا اگر ڈیپ کٹ لگائیں گے تو چکن کھل جائے گی اچھے یہ دونوں لیکس جو ہے اس کو اپنے دھاگے سے ضرور باندھ لینی ہے اسے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو اس ٹائم پر چکن جو ہے وہ بکرے کی نہیں ہم نے اب کیا کرنا ہے جو کٹس ہیں اس کے اندر اس کو فل کر لینا اچھے طریقے سے فل کر لینا ہے پھر دوبارہ آپ نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے ساری گیم یہاں بر میرینیشن کے جتنی زیادہ دیر آپ میرینیٹ کریں گے اتنی ہی دیسٹی ہوگی تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ یہ میرینیٹ ہونے کے لئے ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کو اب ہم کریں گے دیپ فرائے اچھے طریقے سے دیپ فرائے کریں گے مگر آپ نے کوشش کرنی کہ ہلکی آنچ پر کریں دیز آنچ پر کریں گی وہ اگدم گولڈن براؤن اوپر سے تو ہو جائے گی مگر اندر سے جو ہے وہ کچھی رہے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے وقتن فوقتن اس کو پلٹتے چلے جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے چکن جو ہے وہ گلتی چلی جائے گی اور جو اس کا خالی حصہ ہے اس میں چمچ کی مطلق سے تھوڑا تھوڑا تیل دات دے چلے جائے فائنلی جی ہمارے پاس جو ہے وہ چکن اچھے طریقے سے ہو گئی ہے فرائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو ڈرائے کرنا چاہیے تو میں نے کیا کہ تھوڑا سا مسالہ جو ہے دوبارہ سے اوپر لگایا اور اس کو بیک کر دیا تقریباً دس منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ کو کر یا کسی اور چیز کے اندر آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں مرکب بیکنگ کا فائدہ ہے یوں تا کہ یہ اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ گل جاتے ہیں خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو کریں گے دیکھیں جی مرپس بیک ہو چکا پانی جو ہے اس کو ویسٹ کر دیجئے گا اس کے بعد ہم نے ایک بڑی سی جو ہے پلیٹ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے چاول جیسے عربی لوگ ہیں بڑی پلیٹ کے اندر جو ہے وہ چاول سرف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی جو چکن ہے تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی بٹ کیا ہے کہ جو چکن ہے تھوڑی سی سیکشن اس کے جوڑ لیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ چاولوں کے اوپر رکھ کر سروین کے لیے تیار کریں گے یقین کرے اتنی بیسٹ ریسپی تھی جس جس نے کھائی ہے وہ تعریف کیے بغیر رہنے سکا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو کہ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ